اسلام علیکم فرین اور سکرالفل پیجنز چینل میں آپ کو دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم سکھیں گے کبود میٹھے کبودر کی جو پہچانہ وہ کس طرح سے ہم کریں کیونکہ جو بڑے چینل کے اوپر کافی کمنٹ سے آ رہی تھے تو میں نے سوچا ہے اور سکرالفل پیجنز کے اوپر ہی یہ ویڈیو بنا دوستوں کو بتا دیتا ہوں وہ دیکھ لیں گے کیونکہ یہ دوسرا میرا چینل ہے جو مومیس مائی پیجنز وہ بڑا چینل یہ چھوٹا چینل ابھی نیو میں نے کریٹ کیا ہے تو اس میں میں یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا ہوں گا کہ میٹھے کبودر کی جو پہچان ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم کریں کہ ہمیں میٹھے کبودر کافی دوستوں کا ہوتے ہیں میٹھے کبودر کھڑیت کے گھر میں شوک کے لئے رکھتے ہیں تو ان کافی دوستوں کو میٹھے کبودر کے شوک کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے کو کمنٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو آج آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا میٹھے کبودر کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے میٹھے کبودر کا آپ کو بیئے بھی ایسا لگے گا کیونکہ اب جب بھی دانا دوگو جب بھی آپ دانا وغیرہ ان کبودروں کو دے گا تو وہ کبودر زیادہ تر ہاتھ کے اوپر آکے بیٹھ کے کھائے گا کیونکہ وہ بالکل آپ سے دور نہیں جائے گا چار پاس دن آپ ان کبودروں کو دانا وغیرہ دوگے تو آپ کے کبودر وہ آپ کے گوڈن بیٹھ کے بھی آکے کھائیں گے کہ کوئی میٹھے کبوتر کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے مگر پروں سے پہچان ہم کس طرح سے کرے تو پر بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو چینل پر نیو اور سبسکرائب ساتھ دیے بھی لیکن کو پریس کر دینا ویڈیو کو ابھی سے کر دیے لائک ابھی میں کبوتر پکڑتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میٹھے کبوتر کی جو پنک ہوتی ہے ہم کس طرح سے پہچان کریں گے وہ میٹھا کبوتر ہے تو یہ کبوتر میں جو میٹھا میرے پر کبوتر ہے کافی کبوتر ہے مگر اس میں سے آپ کو جو کریز میں آپ کو پر کا پتہ نہیں چل سکے اس لئے میں بڑا کبوتر میٹھا کبوتر لے کے آئے ہوں ان کی ہم پہچان کس طرح سے کرے کہ یہ میٹھا کبوتر ہے کیونکہ جب بھی آپ ان کو دانا وغیرہ دو ان کے بیو پیجنز ہے تو وہ بھی آپ یہ ہاتھ کے اوپر آکے بیٹھے جائیں کیونکہ آپ جب سکتے ہیں میٹھے کبوتر ہے آپ جب سکتے ہیں یہ بھی اسی کا بھئی پیجنز ہے دوسرا بھی ہے یہ بھی جوڑوں میں لگا ہوا ہے اسی کا بھی پیجنز ہے میچھا کبوتر باقی کبوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میری کبوتر ہوتی ہے یہ گھو salty ہے یہ بھی اسی کی بھی میری مíchے میل ہے آپ دیکھتے ہیں hi but ph última اپر نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میتھے کبوتر میں پہچان ہوتی ہے آپ جب بھی دانات ہوگے ہاتھ کے اوپر آکے بیٹھیں گے یہ میتھے کبوتر ہے یہ میرے وائیڈ نظر آ رہے ہیں یہ میتھے کبوتر ہے پہلے آپ کو اس کے پنکھا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے پنکھا بھی میں نے اس کو کیریز میں تھا میں نے تر وغیران کبوتر سب کو دے دیئے تو میتھے کبوتر کے آپ کو پر دیکھنی ہے لاسٹ والے یہ پر ہوں کہ آپ لیندھ بھی دیکھنی ہے انگلی کی طرح ہوں گے پر لاسٹ والے یہ بھی آپ تین دیکھ سکتے ہیں نہ ہی نوکلے ہوں گے بلکل ایک سائز کے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ نیو پر آئیں گے تو ہو سکے ان کی لیندھ بھی تھوڑی سی چوڑی ہو جائے کیونکہ آپ دیکھ سے چوڑے پر آ رہے ہیں تو آگے سے نیو پر آئیں گے یہ کبوتر ہے اس وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا گا یہ پتلے پر ہے نہیں بلکل انگلی کی طرح یہ گول دونوں طرف سے گول آئیں گے یہ میٹھے کبوتر کی پہچان اس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ میرا جو اکسپر ہے میرا جو علم ہے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں باقی ہر کسی کے اپنی رائے تو یہ ب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی ٹائم سے یہ گسے ہوئے پر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ وہ گسنے سے بچ گیا ہے تو یہ آپ کو چوڑا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ان کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تینوں کی تینوں سیم ہوگی بلکل انگلی کی طرح گول ہوگی کیونکہ ایک نہیں ہے نوکیلہ ہوتا ہے وہ دولت پر بلکل نہیں ہوگا بلکل انگلی کی طرح ہوگا تو یہی کبوتر میں پر وغیرہ کی پہچان ہوتی ہے اور میٹھے کبوتر کا بھی ایسا ہوگا کیونکہ آپ اس کے برابر میں دانہ دوگے ادھر ادھر گھومتے رہوگے تو وہ بلکل آپ سے خط ناراض نہیں ہوگا ادھر 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 اڑھے گا نہیں بلکل آپ کے ہاتھ کے اوپر آکے کھانا کھائے گا فیر بغیرہ کرے گا تو یہ میٹھے کبوتر کے پہچاندے ہیں تو فرین ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہوئے تو سبسکرائب کو ساتھ بھی لائک کر دینا اور اپنا سارا کیا رکھی گا دعا مجھا رکھی گا تب تک اللہ حافظ